موسم خبر میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ پلکٹ شکلا موسم خبر میں آج ہم جانیں گے کہاں ہوگی بارش کہاں کیسا رہے گا تاپمان کا حال وائیو گروتہ کیسی رہے گی پلٹنز تھلو پر موسم کیسا رہے گا لیکن شروعات آج کی موسم خبر کی پانچ بڑی خبروں کے ساتھ تو اس پانچ بڑی خبروں میں سب سے پہلے بڑی خبر پر نظر ڈالتے ہیں جو کہ یہ ویدھرب سے ہے جہاں پر کہیں کہیں گرج اور بوچھاروں کے بیچ پڑھ سکتے ہیں اولے تو ویدھرب کو لیکن یہ بڑی خبر ہے اس کے ساتھ ہی پوری مدھو پردیش میں نظر ڈالتے ہیں جہاں پر کچھ حصوں میں گرج اور بوچھاروں کے ساتھ اولے پڑھنے کی سمبھاونا جتائی گئی ہے آگے بڑھتے ہیں چتیزگڑ کی طرف جہاں پر کہیں کہیں گرج اور بوچھاروں کے ساتھ اولے پڑھنے کا انمان چتیزگڑ میں جتائی گیا ہے اس کے ساتھ ہی جمعو کشمیر کی بات کرتے ہیں جہاں پر گرج اور چمک کے ساتھ چل سکتی ہیں تیز ہوایں بڑی خبر میں آخری بڑی خبر کا رکھ کرتے ہیں جو کہ ہماشر پردیش سے جہاں پر کچھ علاقوں میں بھی گرج اور چمک کے ساتھ تیز ہوایں چلنے کی سمبھاونایاں جتائی گئی ہیں یہ ہوئی آج کی پانچ بڑی خبریں اب بات ہم کریں گے موسم الڈ کے جس میں ہم جانتے ہیں کہ بھارت کے ایسے کون کون سے راجی ہیں جن کو لے کر الڈ جاری کیا گیا ہے کہاں آپ کو سادھان رہنا ہے کہاں کے لئے چیتاؤنی جاری کی گئی ہے اور کہاں کوئی چیتاؤنی جاری نہیں کی گئی ہے میرے پیچھا آپ بھات کا نقشہ دیکھ رہے ہیں الگ الگ رنگوں سے الگ الگ راجیے کو درشاہ گیا ہے جو کہ الگ الگ چیزیں پر پرشت کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں سادھان رہنے والے چھیتروں کی جہاں پر ویدھرپ کو لے کر آپ کو سادھان رہنا ہے مدبرد کی کچھ ہصو میں بارش ہو سکتی ہے کچھ ہصو میں تیز مائن چکے گیا اور کہیں پر گھنات کورا چھا جائے رہ سکتا ہے سادھان رہنا ہے یہاں پر بھی کچھ ہصو میں ہالکی ول کی بوچھائی دیکھنے کو ہل وہ سکتی ہے ہالکی ول کی دھنچائی رہ سکتی ہے مراغ لڈا کی بات کریں تو یہاں پر بھی کچھ ہصو میں تیز مائن چلیں گی یہ ہوئی موسم الڈٹ کی بات اب بات کرتے ہیں موسیم پورا نمان کی جس میں ہم جانتے ہیں پیشتے 24 گھنٹے میں کہاں کہاں بارش ہوگی پنجاب چنڈیگاڑ ہوترہ کھنٹ کی بات کریں تو یہاں پر کہیں کہیں بارش ہونے کا نمان ہے ہماشر پردیش جمہو کشمیر شری نگر لے لڈاک گلگت کی بات کریں تو کئی جگہ برسات ہونے کا نمان ہے وہیں ہریانہ دلی پشمت پردیش اور پوری اتر پردیش کریں تو یہاں پر کوئی بھی برسات ہونے کی امید آنے والے 24 سے 24 گھنٹوں میں نہیں جتائی گئی ہے لیکن اتراخن پنجاب چنڈیگاڑ کے حصوں میں کہیں کہیں بارش ہونے کا نمان ہے اور وہیں ہماشر پردیش اور اوپر کے حصوں کی بات کریں تو وہاں پر بھی کہیں کہیں برسات ہے پوروتو راجوں کی بات کرتے ہیں تو جہاں پر گانگے پشی منگال اڈیسا کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر کہیں 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 بارش ہونے کا نمان ہے وہیں جھارکھن بیہار اصم میگھال اوپ ہمالے پشی منگال اور سکھیں مانی پور میزورم تری پورا ناغالین کوئی برسات نہیں ہے اور آنے والے پردیش میں کہیں کہیں بارش ہونے کی امید جتائی گئی ہے دکشن بھارت کی اورک کرتے ہیں آپ دیکھ پارے ہیں تمیل نادو اور پوڑیچری کی بات کریں تو کہیں کہیں بارش ہو سکتی ہے وہیں رائل سیما، بھیتری دکشن کناٹک، کیرل، بھیتری اترہ کناٹک، تٹیہ آندھ پردیش کی بات کریں تو کوئی برسات نہیں ہے وہیں تیلنگانہ کی اگر ہم بات کریں تو تیلنگانہ میں کہیں کہیں برسات کی امید جتائی گئی ہے تو یہ موسم کا پورا نمان ہے ان راجیوں کو لے کر بات مدی بھارت کی کرتے ہیں جہاں پر پشیمی راجستان، پوری راجستان، پشیمی مدی پردیش، مارات، وڑا اور مدی ماراش کی بات کریں تو یہاں پر کہیں کہیں بارش ہونی کی انمان ہے وہیں پوری مدی پردیش کی بات کریں تو یہاں پر بھی کہیں کہیں بارش ہے وہیں بیدھر وچھتیس گھنٹ کی بات کریں تو کئی جگہ برسات ہونے کا انمان آنے والے 24 سنٹ آج گھنٹوں میں لگا گیا ہے سوراشتر کچھ گجرات، دبان اور دیو، کونکرڈ اور گوہ کی بات کریں تو کوئی برسات کی امید نہیں ہے بات کرتے ہیں موسم کی چالکی جس میں ہم جانتے ہیں پچھل 24 گھنٹے میں کہاں کہاں بارش ترچ کی گئی ہے تو آپ دیکھ رہے ہماشر پردیش، لڈا، کلے، جمعو کشمیر، شینگر یہاں پر بارش ترچ کی گئی ہے کچھ حصوں میں یہاں پر ہلکی ہلکی برباری بھی دیکھنے کو ملی ہے اتراخن کے کچھ حصوں میں برباری دیکھنے کو ملی ہے کچھ حصوں میں ہلکی ہلکی بوچارے دیکھنے کو ملی ہے پچھل 24 گھنٹے کے اندر بارش جو ہے وہ درج کی گئی ہے تو موسم کیا جو حال رہا ہے پچھل 24 گھنٹے کے اندر ان راجیوں کے اندر کچھ اس پرکار سے رہا ہے پوروتو راجیوں کی اور رکھ کریں تو اگر دیکھ پارے آپ آسم، میگھال، ناغال، مانیپور، تریپورا، میزورم، انوازشل پردیش یہاں پر کچھ حصوں میں 24 گھنٹے میں بارش درج کی گئی ہے انوازشل پردیش کچھ حصوں میں ہلکی بلکی برباری بھی درج کی گئی ہے پچھل 24 گھنٹے میں بارش درج کی گئی ہے موسم کا جو حال رہا ہے پچھل 24 گھنٹے میں ان راجیوں کو لے کر یہاں پر کچھ اس پرکار سے رہا ہے مطلب دکھل 26 گھنٹے میں بارش درج کی گئی ہے مرد بھارت کی اور اگر نظر ڈالتے ہیں تو آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ 36 گھٹ کے کچھ حصوں میں ہلکی فلکی بوچارے بھی دیکھنے کو ملی ہے اور ہلکی فلکی یہاں پر برباری بھی ہوئی ہے اور بارش بھی دیکھنے کو ملی ہے وہیں پشمی مدی پردیش کی بات کریں پشمی مدی پردیش کی کچھ حصوں کے اندر ہلکی فلکی برسات دیکھنے کو ملی ہے 24 گھنٹے کے اندر تو یہ موسم کی چال 24 گھنٹے کو لے کر رہی ہے موسم خبر میں تمام جانکاریاں اور بھی ہیں جو آپ کے ساتھ سازہ کریں گے لیکن یہاں رکنا ہوگا ایک چھوٹے سے بریک لیے تب تک کہیں مجھ آئیے بنی رہے اور دیکھتے رہے دور ترشن کے ساتھ دادو آپ کا تارا مطلب بہت پیارا بلکل تمہارے جیسا پاپا آن لائن فوریکس ٹریڈنگ پر بیسٹ آفرز آئی ریٹرنز بونس ٹیپوزٹ اور انام جیتنے کا موقع ہاں بیل مجھے مار مطلب مسیبت کو بلانا توارے پاپا گیس اور یہ کہتا ہے آکرشک آفرز کا لانش دینے والے اندھکی پلیٹرانز پر فوریکس ٹریڈنگ کرنا بریکس بریک کے بعد ایک وقت پھر سے سوا 착د ہے آپ سبھی دیکھ رہے ہیں موسم خبر موسم خبر کے اسے سے محب بات کریں گے دیش کے تابان کے حال کے بارے میں دیش میں اس سمیں کیا تابان کا حال ہے کہاں پر عزیتم تاپمان کیا ہے اور کہاں پر نیونتم تاپمان کا کیا حال ہے آئیے جانتے ہیں اس میں تاپمان کے حال کے بارے سب سے پہلے ہم نیونتم تاپمان کے بارے بات کریں گے جہاں پر ہم سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں لڈاک، لے، گلگت، چرینگر، جمعہ کشمیر کی تو یہاں پر نیونتم تاپمان 1.6 سے 3 ڈگری سیلسیس سامان سے کم درج کیا گیا ہے نیونتم تاپمان کا حال یہاں پر کچھ اس پرکار سے رہا ہے اس کے ساتھ ہی ہماشر پردیش اور اتراخن کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر نیونتم تاپمان 3 ڈرشنلو 1 سے 5 ڈگری سیلسیس سامان سے کم درج کیا گیا ہے نیونتم تاپمان ان دو راجعوں کے اندر یہاں پر اس پرکار سے رہا ہے اس کے ساتھ ہی پشمی راجستان، پنجاب، چندگڑ، حریانہ، دلی اور پشمی اترپردیش کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر نیونتم تاپمان 3 ڈرشنلو 1 سے 5 ڈگری سیلسیس سامان سے کم درج کیا گیا ہے نیونتم تاپمان ان راجعوں کے اندر نیونتم تاپمان کا حال اس پرکار سے آپ دیکھ پا رہے تھے اس کے ساتھ ہی تٹیان اندرپردیش، رائل سیما، بھیتری اترکرناٹک اور اگر ہم تیلنگانہ کی بات کریں تو دکشن بھارت کے اس حصوں میں نیونتم تاپمان 3 ڈرشنلو 1 سے 5 ڈگری سیلسیس سامان سے زیادہ درج کیا گیا ہے نیونتم تاپمان یہاں پر کچھ اس پرکار سے درج کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی دکشن بھارت کے کیرل، تمیلناڑو، پودوچیری اور بھیتری دکشن گرناٹک پی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر نیونتم تاپمان 1.6 سے 3 ڈگری سیلسیس سامان سے زیادہ درج کیا گیا نیونتم تاپمان کا حال دکشن بھارت کے ان حصوں کے اندر کچھ اس پرکار سے ہے جو آپ دیکھ پا رہے تھے اس کے ساتھ ہی اگر ہم بات کریں سب سے کم تاپمان کی تو پنجاب چندگر کے امرت سر میں درج کیا گیا ہے یہاں پر سب سے کم تاپمان درج کیا گیا جو کہ 6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا ہے بات کریں گے ہم آدھکتم تاپمان کی اس کے ساتھ ہی پوروتو راجو کی اگر ہم بات کریں تو ارنانچل پردیش، اصم اور میگھالے پہ اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو یہاں آدھکتم تاپمان 1.6 سے 3 ڈگری سیلسیس سامان سے زیادہ درج کیا گیا ہے آدھکتم تاپمان پوروتو راجو کے ان حصوں میں کچھ اس پرکار سے رہا ہے اس کے ساتھ ہی رکشن بھارت کی اگر کریں گے جہاں پر کیرل، تمینڈارو اور پرڈوچیری کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر آدھکتم تاپمان 1.6 سے 3 ڈگری سیلسیس سامان سے زیادہ درج کیا گیا ہے آدھکتم تاپمان کا حال یہاں پر کچھ اس پرکار سے رہا ہے اس کے ساتھ ہی کچھ، سوراشتھ اور ویدھرب کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر آدھکتم تاپمان 1.6 سے 3 ڈگری سیلسیس سامان سے زیادہ درج کیا گیا ہے آدھکتم تاپمان یہاں پر کچھ اس پرکار سے رہا ہے اس کے ساتھ ہی دیش میں سب سے ادھکتہ اپمان کی بات کریں تو تڑھی آندھ پردیش کے اندھ پورو میں درج کیا گیا جو کی 38 دشنوں لب 8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا ہے سب سے ادھکتہ اپمان یہاں پر درج کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی دیش کے باقی حصوں میں ادھکتہ مورنیومتہ اپمان کا کیا حال رہا آئیے نظر ڈالتے ہیں موسیقی موسیقی تو موسم خبر میں اور بھی جانکاریاں آپ کے ساتھ سازہ کریں گے لیکن یہاں رکنا ہوگا ایک چھوٹے سی بریک لیے تب تک بنی رہی ہے اور دیکھتے رہے دلترشن کسان موسیقی جوڑیے ہم سے پوچھیں اپنے سوال ای میل کے ذریعے بھی آپ ہمارے ساتھ جوڑ سکتے ہیں موسیقی 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 ڈگری سیلسیس کے آس پاس چاروں کے دن آنے والے سامنے میں گلمرگ میں رہنے والا ہے تو اگر آپ گلمرگ گھومنے کی تیاری کر رہے ہیں تو کچھ اس پرکار سے تاپمان اور موسم کے لیے آپ تیار رہ سکتے ہیں جمہو کشمیر کے آنے گلمرگ میں آنے والے چارجنوں میں جو پریٹن کا حال رہے گا موسم کا حال وہ گستر پرکار سے رہے گا ہماشر پردیش کے منالی پر اگر نظر ڈالتے ہیں تو آپ دیکھ پا رہے ہیں سوموار منگل بار شروعات کے جو دو دن ہیں یہاں پر کچھ حصوں میں برباری دیکھنے کو مل سکتی ہے بدھوار کو موسم بدلے گا حال کے ول کے بادل چھائے رہیں گے حال کے ول کی دو کھلے کیا سا رہے ہیں اور گروہ وار کو پھر سے بارش ہوگی موسم بدلے گا آجکتم تاپمان کی بات کریں تو 9 ڈگری سیلسیس سے لے کر 10 ڈگری سیلسیس تک آجکتم تاپمان جا سکتا ہے نیونٹن تاپمان کی اگر ہم بات کریں تو 1 ڈگری سیلسیس سے لے کر 2 ڈگری سیلسیس تک نیونٹن تاپمان آنے والے چارجنوں میں منالی میں رہ سکتا ہے وہیں اتراخن کے مسوری کے اگر ہم بات کریں تو سوموار منگلوار بدھوار شروعات کے جو تین دن ہیں اس کے اندر ہلکے فول کے بادل چھائے رہیں گے ہلکے فول کے دھوپ کھلنے کے اثار ہیں اور گروہ ارکا موسم بدلے گا تیز دھوپ کھلنے کے اثار اس دن جاتا ہے گئے ہیں عدیتن تاپمان کی بات کریں تو سولہ ڈگری سیلسیس سے لے کر انیس ڈگری سیلسیس تک عدیتن تاپمان مزوری میں جا سکتا ہے وہیں نیونتن تاپمان کی اگر ہم بات کریں تو پانچ ڈگری سیلسیس سے لے کر آٹھ ڈگری سیلسیس تک نیونتن تاپمان اتراغن کے مزوری میں آنے والے چار دنوں میں رہ سکتا ہے پوروتر راجیوں کی بات کرتے ہیں جہاں پر معاف کیجئے گا بیہار کے بودھ گیا کی بات کرتے ہیں جہاں پر آپ دیکھ پا رہیں کہ سوموار کو ہلکے فول کے بادل چھائے رہیں گے ہلکے فول کے دھوپ نکلنے کے اثار ہیں منگلوار کو موسم بدلے گا اور بارش ہونے کے اثار ہیں بدھوار اور گروہار کو پھر سے موسم بدلے گا اور ہلکے فول کے بادل چھائے رہیں گے ہلکے فول کی دھوپ کھلنے کے بھی اثار جاتا ہے گے آجکتم تاپمان کی بات کریں تو ستائی ڈگری سیلسیس سے لے کر تیس ڈگری سیلسیس تک جا سکتا ہے نیونتن تاپمان بارہ ڈگری سیلسیس سے لے کر سولہ ڈگری سیلسیس تک نیونتن تاپمان بیہار کے بودھ گیا میں جا سکتا ہے بات کرتے ہیں مگھالے کے شیلونگ کی جہاں پر سوموار، منگلوار، بدھوار، گروہار شروعات کے چاروں دنیاں پر دھن چھائے رہ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آجکتم تاپمان کی بات کریں تو 18 ڈگری سیلسیس سے لے کر 19 ڈگری سیلسیس تک یہاں پر آجکتم تاپمان شیلونگ میں آنے والے چارج دنوں میں جا سکتا ہے نیونتن تاپمان کی بات کریں تو 8 ڈگری سیلسیس سے لے کر 9 ڈگری سیلسیس تک مگھالے کے شیلونگ میں آنے والے جو چار دن ہیں اس میں نیونتن تاپمان کو جس پرکار سے رہنے والا ہے اس کے ساتھ ہی اگر بات کریں راجستان کے جودھپور کی تو سوموار کو ہلکی بھول کی بارش ہونے کی عنوان جتائے گئے ہیں منگلوار کو موسم بدلے گا ہلکی بھول کے بادل چھائے رہیں گے ہلکی بھول کی دوب کھلنے کا اثار ہے اور وہیں بدھوار کو تیز دوب کھلے گی گھالے کو موسم بدلے گا ہلکی بھول کے بادل چھائے رہیں گے ہلکی بھول کی دوب کھلنے کا اثار ہے آجکتم تاپمان پر نظر ڈالتے ہیں جہاں پر 26 ڈگری سیلسیس سے لے کر 30 ڈگری سیلسیس تک آجکتم تاپمان جودھپور میں جا سکتا ہے وہیں نیونتن تاپمان کے بات ہیں تو 15 ڈگری سیلسیس سے لے کر 17 ڈگری سیلسیس تک نیونتن تاپمان آنے والے چار دنوں میں جودھپور میں رہ سکتا ہے اس کے ساتھ ہی مہراشت کے مہابلے شوار کی اگر ہم بات کریں سوموار، منگلوار، بدھوار شروعات کے تین دن بادل چھائے رہیں گے ہلکی بھول کے دوب کھلنے کے اثار ہیں اور گرووار کو تیز دوب کھلنے کے اثار جات آئے گئے ہیں آجکتم تاپمان کی اگر ہم بات کریں تو 29 ڈگری سیلسیس سے لے کر 30 ڈگری سیلسیس تک آجکتم تاپمان مہابلے شوار میں آنے والے چار دنوں میں جا سکتا ہے نیونتن تاپمان کے اگر ہم بات کریں تو 16 ڈگری سیلسیس سے لے کر 18 ڈگری سیلسیس تک نیونتن تاپمان مہراشت کے مہابلے شوار میں آنے والے چار دنوں میں جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی تمیلناڈو کے اوٹی کی بات کرتے ہیں تو سوموار، منگلوار، بدھوار، گرووار چاروں ہی دن آپ دیکھ پا رہے ہیں ہلکی فلکی بازل چھائے رہیں گے ہلکی فلکی دوب کھلنے کے اثار جتائے گئے ہیں آجکتم تاپمان کی بات کریں تو 22 ڈگری سیلسیس سے لے کر 30 ڈگری سیلسیس تک نیونتن تاپمان اوٹی کے اندر آنے والے چار دنوں میں رہ سکتے ہیں نیونتن تاپمان کی بات کریں تو 11 ڈگری سیلسیس کے آس پاس چاروں ہی دن اوٹی کے اندر نیونتن تاپمان رہ سکتا ہے تو تمیلناڈو کے اوٹی اگر آپ گھومنے کے تیاری کر رہے ہیں تو کچھ اس پرکار سے تاپمان اور موسم کے لئے آپ تیار رہ سکتے ہیں تلنگانہ کے ہیدر آباد کی بات کرتے ہیں سوموار کو ہلکی بارش ہونے کانون مان جاتایا گیا ہے منگلوار بودھوار گرووار پھر سے یہاں پر موسم بدلے گا اور یہاں پر ہلکی فلکی دوند اور ہلکی بازل چھائے دکھائی دیں گے آجکتم تاپمان کی بات کریں تو آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ آجکتم تاپمان 32 ڈگری سیلسیس سے لے کر 35 ڈگری سیلسیس تک جا سکتا ہے وہیں نیونٹم تاپمان کی بات کریں تو 21 ڈگری سیلسیس سے لے کر 23 ڈگری سیلسیس تک نیونٹم تاپمان آنے والے چارجنوں میں تلنگانہ کے ہیدر آباد میں جا سکتا ہے اب ہم بات کریں گے کھیتی کسانی کی تو آپ جیسے جانتے ہیں کہ اس سمیں موسم شوشک ہے اور فسلوں میں نمی دیکھنے کو مل سکتی ہے ایسے میں اپنی فسلوں کی دیکھ بھال کیسے کرنی ہے اس کا وششک سے دھیان رکھنا ہے مہراشت کے کسان کیسے اپنی فسلوں کی اس سمیں دیکھ بھال کریں آئیے دیکھتے ہیں وشش ریپورٹ کونکن میں اس سمیں شوشک موسم رہنے کی امید ہے ایسے میں کسان کھیتوں میں نائٹروجن اور ورک کی دوسری خوراک ڈالیں اس کے ساتھ ہی یہاں دھان کے کھیتوں میں پانچ سینٹی میٹر جلسطر بنائے رکھیں کونکن میں ہی اس سمیں آم اور کاجو کے بھاگو کے علاوہ مونگفلی کے کھیتوں میں سچائی کریں اس کے علاوہ یہاں چنا اور کڑوا وال کی کٹائی کرتے رہیں جبکہ لوبیا اور تربوج کی تڑائی جاری رکھیں مدھے مہراشت کے سولاپور جلے میں بارش کی امید ہے ایسے میں کٹائی کی گئی گیہوں چنا اور جوار کو کسی سرکشت جگہیں پر رکھیں مدھے مہراشت کے باقی حصوں میں موسم ششک رہ سکتا ہے اس کا لاب لیتے ہوئے کسان تیار ربی جوار گیہوں مکہ کابولی چنا چنا اور کسن کی کٹائی جاری رکھیں اس کے ساتھ ہی یہاں گیہوں چنا گنہ مونگفلی سبجیوں اور باغوں میں ضرورت کے انسار سچائی کریں وہیں مراتھ والا کے پربھنی جیلے میں اس سمیں ہلکی بارش کی سمبھاونا ہے ایسے میں کسان موسم کو دھیان میں رکھتے ہوئے جلد سے جلد گیہوں جوار اور چنے کی کٹائی اور ہلدی کی کھدائی کریں اس کے ساتھ ہی تیار سبجیوں کی تُڑائی کر لیں مراتھ والا میں ہی کابولی چنا کسوم گنہ اور سبجیوں میں ضرورت کے انسار سچائی کریں ویدرب کی کسان جلد سے جلد تیار گیہوں سرسوں علسی کابولی چنا اور کسوم کی کٹائی کریں اور انہیں کسی سرکشت جگہیں پر رکھیں ویدرب میں ہی اس سمیں موم کی بھوائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہاں دھان کے کھیتوں میں تین سے پانچ سینٹی میٹر جلسطر بنائے رکھیں ویدرب کے کسان اس سمیں گیہوں کابولی چنا تربوج اور کھربوج کے علاوہ سبجیوں اور باغوں میں ضرورت کے انسار سچائی کریں تو دیکھا آپ نے کیسے اپنی فصلوں کی دیکھبھال کرنی ہے اور اس سمیں فصلوں میں نمی ہونے کے کارن سچائی کا بہت وشیش روپ سے دھیان رکھنا ہے کیونکہ آدھیک پانی بھی آدھیک سچائی بھی آپ کی فصل کو کافی نقصان پہنچا سکتا ہے اس لئے سمیں سمیں پر کرشی وشیش کی سلا اور ان کے انسار فصلوں کی چناؤ اور فصلوں کا دیکھ بھال کرنا بہت آوشک ہوتا ہے تب ہی آپ اپنی فصلوں کی آدھی اوپس لے پائیں گے اور منافع میں رہ پائیں گے اب بات کریں گے ہم آج کی فصل ہماری گاجر کی فصل ہے گاجر کی فصل میں کافی پوشک تتو پائے جاتے ہیں جو کہ صحت کے لئے بھی کافی گاجر کی کھیتی کے لئے بلوئی دو مٹ اور دو مٹ مٹ سب سے ادھک ٹھیک رہتی ہے جس کھیت میں آپ گاجر بھو رہے ہو اس میں سے پانی نکالنے کا پورا پر بند ہونا چاہیے میڑوں پر فصل بونے سے جل بھراف کا خطرہ کم ہو جاتا ہے ایک ہیکٹیئر کے لئے پانچ سے چھ کلو بیج پر یاب ہوتے ہیں بونے سے پہلے کھیت کی مٹی کو بھر بھر بنا لے کتار سے کتار کے بیج کی دوری قریب 30 سنٹی میٹر ہونی چاہیے بھو تی سمی ایک ہیک ہیکٹیئر زمین میں 30 کلو نائٹروجن 40 کلو ساپ سے دے جب بیج اگ تو 8 سے 10 دن کے انترال پر سین چاہیے کرے گاجر کی فصل کے ساتھ انیک خربتوار اگ جو بھومی میں نمی اور پوشک تطویل لیتے ہیں جس کے کارن گاجر کی پودھو کا وکاس اور بڑھوار پر پر پرتی کول پربھاو پڑتا ہے انہی کھیت سے نکال بہت آوشک ہو جاتا ہے نیرائی کرتے سامی پنگتیوں سے آن آوشک پودھی نکال کر مدھی کی دوری ادھک کر دینی چاہیے ساتھی بڑی ہوئی جڑوں میں ہلکی نیرائی گڑائی کر دی رہنا چاہیے گاجر کی فصل پر مکھ روپ چھوٹی چھوٹی کیڑے مکوڑوں کا پرکوپ ہوتا ہے اس کی روک تھام کی لیے نیر کا کارا پم کی بدت سے دس سے پندرہ دن کے انترال پر چھڑک کرے گاجر کی فصلوں میں آدھر گلن روک کے کارن بیچ کے انکوریت ہوتے ہی پودھے سنکرمیت ہو جاتے ہیں جس سے تنے کا نشلا بھا جو بھومی کی ستھا سے لگا رہتا ہے سر جاتا ہے پھل سور روپ پودھے وہی سے ٹوٹ کر گیر آتے ہے اس روک کی روک تھام کی لیوشی شکیوں کی سلح پر بی جب چار کر لے گاجر کی جڑوں کی خدایی تب ہی کرے جب وہی پوری طرح وکسط ہو جائے خیت میں خدایی کے سمیں پی یاب نمی رکھے ساتھی فصلوں کو سکھا کر اچت ستھان پر بھند رید کرے تو گاجر کی بھوائی کرتے سمیں خرپتوار نیانترن ارغرقوں کا پریوگ اور روگوں سے بچاؤ کرنا کس طریقے سے آپ کو لاب پہنچا سکتا ہے اس وشیش ریپورٹ کے ذریعے آپ نے جانا لگاتار ہم کرشی وشیش شکیو کی سلح آپ کے لیے لاتے رہتے اور آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنی فصل کی دیکھ بھال فصل کا چناؤ آپ کرشی وشیش شکیو کے انسار ہی کریں تب ہی آپ اپنی فصل کی اچھی اپج لے پائیں گے اور منافع پہ رہ پائیں گے کر دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہی آج کے محسن خبر میں اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے دورشن کے سان نمشکار مجھے موسیقی 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 تھا اور ہمارے اونرابل پرائم منسٹر نے میرے ساتھ تین چیزیں شہر کی تھی تین سنکلپ پہلا تھا کہ مجھے نرانتر رہنا ہے دوسرا تھا جو میں نے راشتر کے پتی سنکلپ لیا ہے اس پر ٹکے رہنا ہے کہ میں نے لیا تھا سنکلپ کہ مجھے ایک لاکھ پیڑ لگانے ہیں تو اسے مجھے پورا کرنا ہے اور تیسرا تھا کی ونمر رہنا ہے اور انہی سنکلپا کو فالو کرتے ہوئے اب میں نے اسی ہزار لوگ ایٹی تھاؤزن پلس پیپل کے ساتھ 20 پلس کنٹریز میں ٹری پلانٹیشن کے پرتی بات کیا ہے انبائنمنٹ کے پرتی بات کیا ہے اور میرا ماننا ہے کہ یہ سوئل کو صرف ہمارے کسان ہمارے ویلیجرز اور فارمزی پروٹیک کر سکتے ہیں کیونکہ سب سے اچھی طریقے سے صرف وہی جانتے ہیں ہماری مٹی کو اس لئے میں ان کے ساتھ مل کے اس انیشییٹف کو ایک اور اچھے لیول پہ لے جا رہی ہوں اور میں بہت خوش ہوں کہ ہمارے اونرابل پرائی مینسٹر نے مجھے پردانمنٹری راشتر بار پورس کر دیا اور من کی بات میں میرے کام کے بارے میں ذکر کیا موسیقی 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 رہے ہیں دو دو ہزار روپے کی راشی آ رہی ہے ہاں دو دو ہزار روپے کی راشی ہر گھو میں آ رہی ہے یہ بتائی جو راشی آتی ہے اس سے کیا کرتے ہیں آپ اس سے ہمیں جو کھیٹی کے لیے ہم خواد بھی جاتی ہیں اس میں تھوڑا ہوئی ملتا ہے لاپکاری ہے آجی چوتھے میرے دو جارا جا جیوان میں سفلتہ پرسندتہ ایوام سنتوشتی کے لیے سرل روچک و ترک سنگت اپیوگی جیان بندوں کا شرون کریں سویم کے ویچاروں کو اتکرشت بنانے کے رہسیا کو جانے اور اپنے بھیتر چھپی اسیم سمبھاوناوں کو اجاگر کریں من پرابندھن اور ویدک جیان کے وشششگی سوامی مکندانند جی کے ساتھ دیکھئے سوچ بدلیں جیون بدلیں پرتے دن پراتہ ساری چھ بجے صرف ڈی ڈی نیشنل پر دیش کا پہلا چینل دیش کا اپنا چینل موسیقی